ڈسٹرک سینٹرل جو سب سے ایک لحاظ سے پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے بڑا ڈسٹرک وہاں پہ سیونٹی فائیف پرسنڈ اس کے علاقے میں آج سے کام شروع ہو جائے گا ایک زون پہلے ہی تھا جس طرح ایم ڈی صاحب نے آپ کو بتایا نورٹ نازم آباد اور آج سے نازم آباد گلبرگ اور لیاکت آباد یہ تین زون جو ہیں ان میں بھی کام شروع ہو جائے گا باقی رہ جائے گا ایک نیو کراچی اس کے لیے بھی انہیں کہا ہے کہ کسی ماہ یا جو ابھی آکٹوبر میں اس کا وہاں بھی شروع کر دیا جائے تو جو ایک ویجن تھا ہے ہمارے چیئرمن صاحب کا بلاول بٹو زرداری صاحب کا کہ کراچی کو کچرے سے مکمل صاف کرنا ہے اور وہ جو ایک سلوگن ہے کہ اب ہوگا صاف کراچی اس پر مکمل عمل جو ہے وہ ہو جائے گا ہماری اس وقت پوری کوشش ہے کہ پہلے ہر جگہ پہ یہ سرویس پروائیڈ کی جائے اور وہ جو ایک مافیا ہے جو اس طرح کا کچرہ پھیلاتے بھی ہیں اور پھر اٹھانے کے لیے آکے پیسے بھی کلک کرتے ہیں تو ان کو ختم کیا جائے کانون اپنی جگہ پہ موجود ہیں کہیں کہیں پہ اس پر عمل بھی ہوتا ہے لیکن اس کو امپلیمنٹ کرانا بہت ضروری ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ صرف یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے بلکہ سب کو اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے اگر کچرہ آپ ایسے ہی پھینک دیں گے تو کچرہ ہی پھیلے گا تو یہ تھوڑا سا سب کو اپنا جو فرض ہے وہ پورا کرنا ہوگا اس وقت ہم لوگ بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں میرا پورا سندھ دوبا ہوا ہے بلوچستان میں بہت بڑی تباہی ہے کے پی میں تباہی ہے پنجاب کے بہت سارے ڈسٹرک جو ہیں وہ بہت برے حالات میں ہیں اور لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایشو یہ ہے کہ جب سے خان صاحب حکومت سے فارغ ہوئے ہیں تو وہ بلکل بکھلائے ہوئے ہیں اور ان کی جو باتیں ہیں وہ بس صرف حصول اقتدار تک ہیں آپ نے جس طرح کہا کہ وہ ہر چیز کو متنازع بنا رہے ہیں جیسے چیف آف آرمی سٹاف کی تقراری کا معاملہ ہے تو ہم دو نے یہی کہتے ہیں کہ آپ نے جو اپنا چیف آف سٹاف لگایا تھا اس کی حد تک رہیں اس کی خبر گیری کرتے رہیں اور اس وقت جو آپ کی پوزیشن ہے ویسے تو اوقات کہتے ہیں لیکن پوزیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنا چیف آف سٹاف تک کی محدود رہیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ملک کے حالات جو ہے اس وقت اس کے متحمل نہیں ہے کہ الیکشن کرائے جائیں لیکن جہاں جہاں یہ جیسے ابھی بلدیاتی انتخابات کیلئے یہ ڈیٹ آگئی ہے کراچی ڈیویجن کیلئے تو بالکل سب تیار ہیں جو یہاں پہ بائی الیکشنز ہونے ہیں ان کے لیے بھی حاضر ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو جانے چاہیے لیکن آپ حیدہ بار ڈیویجن لے لیں جہاں پہ کوئی جو ڈسٹرک ہے اس وقت کا کوئی ایریا ایسا نہیں بچا جہاں پانی نہ ہو تو وہاں پہ اس وقت تو ممکن نہیں ہے اسی طرح اور بھی بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ یہ اس وقت الیکشن ہوں گے ٹائم پہ ہوں گے خان صاحب تھوڑا سا سبر کریں اور سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے لیکن یہ بہت بے سبرے ہوئے ہوئے ہیں جب سے حکومت سے نکلیں پروپر فیومیگیشن جو اس وقت کی اہم ضرورت ہے ملیریا پھیل رہا ہے ڈینگی پھیل رہا ہے لوگوں کو جلدی امراض اس سے لاحق ہو رہے ہیں میں پورے صوبے کی بات کر رہا ہوں تو اس کے لئے سی ایم صاحب نے سب کو ہدایات دیں ہیں ہر جگہ پر یہ اسپری ہو رہے ہیں اور فیومیگیشن کمپنیز کو بھی ہم لوگ اس پر بات کریں کہ پروپر فیومیگیشن ہو تاکہ اس چیز سے نجات بھی دلائی جائے اور اپنے شہریوں اور صوبے میں رہنے والوں کا خیال کیا جائے اب دوسرے جتنے ترکیاتی کام ہیں میں آپ کی اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں بھی آپ کے علم میں ہونے چاہیے سندھ حکومت کی طرف سے کراچی کے علاوہ پورے ڈسٹرکس کے ترکیاتی کام جو ہیں ان کو فریز کر دیا گیا ہے تاکہ جب تک پانی کی صورتحال بہتر نہیں ہوتی تب تک ان پر ابھی کوئی بھی کام نہ ہو اس کے برعکس صرف کراچی کے لئے دھائی عرب روپے صرف جو راستے ہیں جو روڈ ڈیمیج ہیں ان کو بہتر کرنے کے لئے دے دیئے گئے ریلیز کر دیئے گئے ان پر کام ہو رہا ہے اس پر تو کبھی کوسچن نہیں آیا کہ یہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے کراچی ہمیں عزیز ہیں لیکن یہ صرف دو کروڑ پر اگر کسی ڈسٹرک میں گئے تو اس کو اتنا ایشو نہیں بنانا چاہیے جہاں کے لئے فنڈز ایلوکیٹ کر دیئے گئے ہیں بلکہ ایڈمیسٹیٹر صاحب نے اپنی جو ان کے پاس ذرائع ہیں جو ان کے پاس ایکوئیمنٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ ادھر جو کمپنیز ہیں فیومیگیشن کی ان سے بھی رابطہ کیا ہے کہ ایک میسیف اسپریج جو ہے جس کی ضرورت بھی ہے کہ وہ کرایا جا سکے موسیقی